السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلی لما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ احدی من يشاء وانا نسن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شيء قلبا وقلب القرآن یاسین من قرأ یاسین کتب اللہ له بقراتها قرات القرآن اشر مرات رواه التلمذی وقال الالبانی هذا الحديث موضوع رب شہل صدری واسری ليمری احلی لقدا تم من لسانی یفقہ قول رب زدنی علم معزز ومحترم سامن اکرام دینیر اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اور ایک روایت پڑھی گئی ہے جسے اللہ معالوانی رحم اللہ نے موضوع قرار دیا ہے اس موضوع روایت کی حقیقت کو بیان کرنا مقصود ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے اور جو کوئی سورہ یاسین ایک بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو دس بار پورا قرآن پڑھنے کا سواب بتا فرمائے گا اللہ معالوانی رحمہ اللہ نے سلسلت الاحادیث الزعیفہ میں اس حدیث کو ایک سونہتر نمبر پر نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ حدیث بنگڑت ہے موضوع ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ فتنوں کے اس زمانے میں بہت سارے لوگ دین کے جذبے کے تحت اس طرح کی موضوع اور منغرط روایات کو بیان کرتے ہیں اور جب ان کو منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے لوگ دین سے جڑ رہے ہیں دین سے قریب آ رہے ہیں جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا جس نے میری طرف کوئی بھی جھوٹی بات منصوب کی جان بوچ کر کے جسے میں نے بیان نہیں کیا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے تو اس طرح کے موضوع روایات کو بیان کرنا اور اس سے یہ استدلال کرنا کہ سورہ حسین یہ قرآن کا دل ہے یا کوئی بھی آدمی سورہ حسین کی تلاوت کرے گا تو اس کو دس مرتبہ قرآن ختم کرنے کا سواب ملے گا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے اور جو لوگ اس نظریے کے ساتھ اس طرح کی موضوع اور منگھرت باتوں کو بیان کرتے ہیں موضوع اور منگھرت روایات کو نقل کرتے ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر جو دین سکھا کر گئے جو دین لوگوں کو بتا کر گئے وہ دین مکمل تھا اللہ رب العالمین نے فرمایا حجت الودا کے موقع پر ہی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام سے راضی ہو گیا وطور دین کے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ دین کے اندر کسی بھی چیز کو داخل کیا جائے دین میں کسی طرح کا اضافہ کیا جائے لیکن جو لوگ اس طرح کی باتوں کو بیان کرتے ہیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس نیت سے بیان کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے لوگ دین سمجھ جائیں گے میرے بھائیو آپ کو اللہ نے جو دین سکھایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جن باتوں کی ہمیں تعلیم دی ہے اتنا ہی ہم کو یاد کرنا ہے اتنا ہی ہمیں لوگوں کو بتانا ہے ہمیں اس میں کسی چیز کو داخل نہیں کرنا ہے اور یہ بہانہ بنانا کہ اس کے ذریعہ ہم اگر لوگوں کو تبلیغ کریں گے اس موضوع روایت کے ذریعہ لوگوں کو نصیحت کریں گے تو لوگ راہ راست پہ آ جائیں گے یہ بات بالکل غلط ہے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کرے گے فرمایا جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو قرآن کی ایک آئیت سے ہدایت دے دیتا ہے کسی ایک حدیث سے ہدایت دے دیتا ہے اور جس کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی ہوتی ہے چاہے پورا قرآن پڑھ کر کے سنا دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں پڑھ کر کے بتا دو اس کو ہدایت ملنے والی نہیں ہوتی ہے اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ہدایت اس کو ملنے والی نہیں ہے اس لئے ہمیں دین کے جذبے کے تحت اس طرح کی باتوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا دین سے متعلق ایسی باتوں کو شیئر کرنا جن کا کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہ ہو جن کی کوئی دلیل نہ ہو یہ گناہ ہے نافرمانی کا کام ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں کو شیئر کرنے والوں کو عذاب جہنم کی بشارہ سنائی ہے اس لئے ہم عورات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ سورہ حسین قرآن کا دل ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ کوئی آدمی اگر ایک مرتبہ سورہ حسین کی تلاوت کرے گا تو اس کو دس بار مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمتبہ مسلمانوں کو خالص دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اور خالص دین کی نشر و اشاد کی توفیق ادا فرما ہمارے گناہوں کو درگزر فرما ہمتبہ مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ